Welcome back to Expressive Program میں ہم بہت ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کرنے دالیں دنیا بھر میں جو بولی جانے والی زبانے ہیں ان کے حوالے سے تقریباً سکسٹی فائیف ہنڈرڈ زبانے بولی جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں آپ تو کتنی آتی ہیں مجھے تو ایک ہی آتی ہے مشکل سے دوسری آتی ہوں جبکہ پاکستان میں تقریباً اسی زبانے بولی جاتی ہیں جن میں بہت ساری ایسی زبانے ہیں جو مادوم ہوتی ہیں ہوتی جاریون میں سے ایک زبان بروشسکی زبان ہے بروشسکی کا شمار دنیا کی قدیم اور تیزی سے مادوم ہوتی ہوئی زبانوں میں کیا جاتا ہے اور اس اٹھارہ ہزار سال پرانی زبان کے حوالے سے بات کریں تو اس کے فروغ کے لیے کراچی کار آرٹس کانسل نے گزشتہ روز بروشسکی کانفرنس کا اتمام کیا جس میں گلگت سے تعلق ہمارے والے جو بروشوز ہیں اور دیگر شہری ہیں انہوں نے شرکت کی اور اسی زبان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہماری کیسے موجود ہیں جی بالکل ہمارے ساتھ علی جان موجود ہیں انہوں نے بات کرتے ہیں علی احمد جان جو کہ اس زبان کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کے حوالے سے بھی اس کے روحے رواں ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں علی ایک تو تینکی ویئی مچ سو سب سے پہلے تو بروشسکی میں میں آپ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جشوہ اللہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسرا آپ کے لئے ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں بڑا اترام بھی ہے کہ آپ ایک ایسی زبان کے لئے کام کر رہے ہیں جو کہ مادوم ہو رہی ہے تھوڑا سا اس کانفرنس کے بارے میں میں بتائیے کیسی رہی ایک تو یہ کانفرنس اور اس کو ایسے کرنے کا جو خیال تھا وہ کیسے آیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم یہ ہلپ کرے گا بروشسکی کی اس کے سروائیول کے لئے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو تینکی وری مچ فور ہی بی اور دوسری بات کانفرنس کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا دیکھئے ہم ایک تو شاید آپ کو مادوم بھی ہوگا گلت بلتستان کے تین چھوٹے سے گاؤں ہیں وہاں بھی یہ زبان بوری جاتی ہے ہنزا ویلی یارسین ویلی اور نگر ویلی ہنزا اور نگر تقریباً آمنے سامنے ہیں زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن یارسین بہت زیادہ دو دے تینوں گاؤں میں یہ زبان بولی جاتی ہے تو اس سے پہلے کوئی اس طرح کی کوئی کانفرنس کوئی گہدرنگ نہیں ہوئی تھی کہ تینوں گاؤں کے یا تینوں ریجنس کے جلوپ ایک جگہ بیٹھیں گفتگو کریں پاچیز کریں کیونکہ ہم تینوں کے ڈائلیکٹس میں ڈیفرنس ہے کافی فرق کہ جس طرح یارسین والے تھوڑا سا ان کا لیکشت ثورت مختلف ہے پنزہ کا مختلف ہے نگر کا مختلف ہے تو ہم نے سوچا کہ کونہ ایک جگہ ہم بیٹھے کیونکہ ایک تو انڈیجرز لیسٹ میں یہ لائم پر شامل ہے جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں ایک جگہ گفتگو نہیں کریں گے بات چیز نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس پہرستے ہم نکال نہیں سکیں گے تو اسی لیے ہم نے بیٹھنے کا فرقیہ کی رہا ہے آپ لوگ جب تین مختلف فلاقوں کے لوگ اکٹھے بیٹھے ایک زبان کے اندر آپ نے بات کی تبادیخ خیال کیا کیا نکات سامنے آئے ایسی کیا وجوہات سامنے آئیں جس سے یہ زبان صرف ان تین جگہوں تک محدود ہے آگے نہیں بڑھ پائی اور کیا ایسا بھی کچھ نتیجہ نکلا کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس پہ بھی بات ہوئی دوبارہ سوال دھوڑا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ تینوں ریجنز کے یا تینوں علاقوں کے لوگ ایک زبان کی اکٹھے بیٹھے تو پھر ایسی کیا کمیاں یا خامیاں سامنے آئیں جن کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ زبان ایک سرڈن ریجن سے آگے نہیں جا پا رہی اور کیا اس کا حل بھی نکالہ آپ نے کیسا کیا کریں گے مستقبل میں جس سے اس کی ترویج ہو بہتری کی جانے جائے بہت سوال بہت شاندار سوال پوچھا ہے آپ نے دیکھیں آہ زبان کی ترقی اور ترویج اس وقت ممکن ہے جب اس میں اس زبان میں عدد تخلیق ہو تو گریشسکی جب ہم دیکھتے ہیں گریشسکی میں نظم کہیں جا رہی ہے بہت اچھی نظم کہیں جا رہی ہے اس میں غزل اور ہر طرح کی چیزیں ہیں لیکن نصر کا ابھی تک نہیں لکھ رہے ہیں لوگ میرا خیار ہے جب تک اس میں نصر نہیں لکھیں گے اس میں ایک رسم الخط کا ایشو ہے ہمارا جب تک ایک متفقہ رسم الخط پر ابھی کام کر رہے ہیں گلگت میں کچھ ہمارے سینئر سے انہوں نے کام شروع کیا ہے اور رسم الخط ابھی فائنلائز کر رہے ہیں رسم الخط فائنلی ہو ٹھیک ہے اور گورنمنٹ ریاست کی سرپرستی میں میرا خیال ہے جب تک بچوں کو ابتدائی تعلیم میں یہ زبان سکھائی نہیں جائے گی سپیشلی جو بروشی سپیکرز ان کو یہ سکھائی نہیں جائے گی تو ظاہر یہ دیگر زبانوں کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کو معلوم یہ کہ ایک اور زبان ہوا پر دوما کی جو کہ اب ختم ہو چکے اس کے سپیکرز نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا علی جیسے سے آپ نے خود بھی کہا کہ بچوں کو اور اس کے حوالے سے اس میں جو لیٹریچر ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوگا اس زبان کو آگے لے جانے کے لیے پٹ انفورچنیٹلی بہت ساری جگہوں پر نہ لیٹریچر ہے اس حوالے سے نہ لوگوں کو اس زبان کے حوالے سے اووینس ہے چاہے وہ اس ریجن کی بات کریں آپ تین ریجنز جن کو آپ نے پہلے سپیسیفائی کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں مزید آپ نے کانفرنس تو کرائی یہاں پہ سپیکرز اور دیگر لوگوں نے بھی شرکت کی آگے کس طرح سے آپ اس زبان کو کنوے کریں گے لوگوں تک اور اس میں جو لیٹریچر ہے اس کے فروغ کے لیے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو کانفرنس ہے مطبع خاموش دریا یا سمندر ہے اس میں کنکر پھیکا ہے تو یہ لے لے ابھی آگے تک جا رہی گی جی جی بالکل ہم نہیں کر سکتے اور ربط لگے گا اور کریں گے بھی انشاءاللہ آہ ٹھیک ہے وقت لگے گا جی جی آہ عدب تخلیق کرنا ہوگا ہمیں اور اس کو پرنٹ میں لے کے آنا ہوگا بچوں کو سکھانا ہوگا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب ریاست یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جب ریاست بچوں کو آہ پڑھائی گی نہیں اسکول سطح پر تو ظاہر زبان آگے نہیں اگر اس زبان کے ایک امبیسیڈر کے طور پر آپ سے یہ سوال کروں کیوں لوگ بولے یہ ایسا کیا ہے اس میں اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کو اس کو اس کو ایکسپین کریں میرے سامنے یا مجھے سٹوڈنٹ کنونس کریں کہ اس لیے میں اس کو سیکھویاں بولوں تو آپ کیا کہیں گے اچھا آپ سے پہلے میں تمام بروشو سپیکرز کو میں کنونس کروں گا کہ وہ اپنی زبان ہوگا کیونکہ دیکھیں جتنے بھی یہ جو ہجرت کر کے گاؤں سے لوگ جس طرح ہمیں گلگت سے یاسین ملی سے ہجرت کر کے میں یہاں کاراچی آیا ہوں کاراچی میں بیٹھا ہوں آمو یہ کچھ ہماری بلدوریات ہیں جو بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں یا ہماری اگر جو نوکری میں یہاں کر رہا ہوں میں اپنے علاقے میں ملتی تو میں شاید یہاں نہیں آتا تو اور گروشوز جتنے بھی شہروں کی طرف آتے ہیں وہ اپنی زبان چھوڑ کر اردو انگریزی اور دیگر زبانوں میں بات کرتے ہیں اسپیشلی اشنا بھی بہتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ زبانوں میں آپ بات ضرور کیجئے گفتگو ضرور کیجئے زبانیں سیکھیں لیکن اپنی زبان کو بھولنا چاہیے اور جیسا کہ آپ نے خوال کیا کہ میں آپ کو کیسے کنیز کرو دیکھیں اس کو دنیا کی منفرد زبان کہا جاتا ہے یہ جو اٹھارہ ہزار کی آپ نے بات کی ہے اس کا میں نے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے اب بات ہے جو ہمارے سینئر سے انہوں نے یہ بات کہی ہے تو دنیا کی منفرد اور اکیلی زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ لائنگویجز کی فیملیز ہوتی ہیں اب تک جتنے لائنگویجز تعلق نہیں رکھتی یہ سب سے منفرد لائنگویجز چھیک ہے دوست لیا سے تو پھر تھوڑی ٹپی ہوگی چلیں just keep it on a lighter note ہمیں بروشوزکی میں کہہ کہیں تبدیلی آنی نہیں تبدیلی آگئی یہ ہم سیکھنی کی کوشش کر رہے ہیں تبدیلی آنی چلیں کچھ اور بول دی جائے گا یہ تبدیلی پہلی ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوئی آپ کچھ اور ہی بولے تبدیلی تبدیلی والی ہوا بلکہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی کچھ ہمیں تھوڑا سا بیسکس تو بتائیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک منٹ کے سیشن کے اندر کچھ دو تین چیزیں بتا دیں کہ بروشوزکی میں آپ پیسے گریٹ کریں یا کچھ ایسی ایسی اپرے بروشوزکی کے بارے میں کچھ اور چیز میں بتاتا چلوں کہ بروشوزکی کے بارے میں اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آٹھ ڈیفرنٹ ساونڈ ساونڈ اچھا انگلیز سے آٹھ مختلف ہماری زوان کے جس میں ایک تو اردو میں بات کر رہے تو سین ہے شین ہے اور ہماری میں ایک اور ہے شین شے کی آواز شین اچھا واو اور اور یہ شنا سے مختلف ہے شنا میں بھی تو ایسی شنا سے مختلف ہے شنا سے شنا سے بالکل مختلف ہیں ہا کیونکہ شنا سے مختلف ہے بلکل اچھا 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 چھیک ہو گیا چلیں کوئی ایک جملہ جو ہم اپنے شو میں بول سکھیں مطلب ویلکم بریک کا کچھ بھی تاکہ ہم بھی اس بروش کی زبان کی جو کہلے ایک ترویج کے اپنا آگذار ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد علی بتائیں بتائیں ملتے ہیں بریک کے بعد یہ کیسے کہیں گے برش اسکی میں بریک کے لئے مجھے سوچنا پڑے گا اچھا وقو 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 چلی دربات چی محنیشن یہ آپ کہہ دیں نہیں میں نہیں سارے دوبارہ رمید کریں گے لئے آپ دربات چی محنیشن اچھا علی ہم سے نا ہوئے چونکہ آپ چین کے بلکل قریب ہیں تو کیا پاکستان کے ہی ان علاقوں میں چائنہ کے کچھ ریجن کو بھی زبان کئی نے ہٹ کرتی ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی کلیبریشن ہو جائے اور یہ زبان کی بہتری کے لئے سوال دھو رائی گا چین جو بورڈر ہے ہمارا چین کا وہ بلکل آپ کے علاقے کے ساتھ پاکستان کے زبان بولنے والے ہیں کیونکہ مجھے اندازہ یہ کہ لے جا کا بہت حد تک سیم ہے کچھ الفاظ بھی سیم ہیں جو بولے جاتے دونوں اطراف تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کلیبریشن کائنف تین نہیں نہیں چینیز لینگویج آنے والے دنوں میں پاکستان کے دیگر زبانوں کو بھی کھانے بالی برای خیال ان سے بچے رہے لگو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ایک بریک آپ ہی لے لیں ان پہ اور پھر ہم ختم کر دیتے آپ کہہ دیجئے آپ ملتے ہیں بریک کے بارد کہہ دیجئے دربت سچ این جدے میں مہینیشن دامشولین کے ایجرے آتے ہیں ہماری ہمیں ہمیں